موسیقی Physical Properties and Chemical Reactions of Nitrogen Dioxide لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ نے نائٹروجن ڈائوکسائد کے سٹرکچر کے بارے میں بات کی تھی جس میں سنٹر میں ایک نائٹروجن ایٹم ہوتا ہے اور سائٹس پہ دو اکسیجنز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی ایک اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ اور ایک کے ساتھ سنگل بانڈ بناوا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے Preparation کی بات کی تھی Preparation کے لئے ہم نے دو ٹیکنیکس ڈسکس کی تھی لازٹ ٹائم ایک تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لیڈ نائٹریٹ جو ہے پلمبس نائٹریٹ اگر آپ لوگ تو پلمبس نائٹریٹ ڈی کمپوز ہونے کے بعد لیڈ آکسائیڈ آکسیجن اور نائٹروجن ڈائوکسائیڈ پروڈیوز کرتا ہے سیکنڈلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کپر کو آپ کنسٹریٹڈ نائٹریٹ ایسیڈ کے ساتھ ریاک کرو اگر تو ڈیلیوٹ نائٹریٹ ایسیڈ ہوگا تو پھر تو نائٹریٹ اوکسائیڈ بن جائے گا یعنی ایک تو کپ کیوپرک نائٹریٹ تو ہر کیس میں بنتا ہے کیوپرک نائٹریٹ کے ساتھ وارٹر اور تیسری چیز اگر آپ ڈیلیوٹ یوز کرو تو نائٹریٹ ایسیڈ پروڈیوز ہو جائے گا اور اگر آپ کنسٹریٹڈ یوز کرو تو وہ ہی کنسٹریٹڈ جو ہے وہ نو کے ساتھ ریاک کر کے اس کو نو2 کے اندر کنورٹ کر دے گا so these are the two ways جیس سے آپ نو2 یا پرپیر کر سکتے ہو آج ہم نے بات کرنی ہے نو2 کی فیزیکل پروپرٹیز اور اس کی کیمیکل ریاکشن کے بارے میں نو2 first of all یا نائٹروجن ڈائوکسائیڈ اس کے لیے ہمیں کوئر ویڈ بھی یوز کرتے ہیں نائٹروجن پر آکسائیڈ نائٹروجن پر آکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائوکسائیڈ یہ دونوں ایک ہی گیس کا نام ہے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ ایک اس سے پہلے آپ نے چیز کامن دیکھی تھی کہ نائٹرس آکسائیڈ اور نائٹرک آکسائیڈ جو تھے یہ دونوں گیسز تھے but جو نائٹروجن ڈائوکسائیڈ ہے یہ نائٹروجن پر آکسائیڈ ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ گیس ہو یہ liquid کی فارم میں بھی exist کرتی ہے پہلا difference ان کا ان باقی دو gases کے ساتھ nitrogen dioxide also exists at liquid at room temperature even اس کی مختلف properties کے بارے میں اگر ہم بات کریں first of all اس کا color اس کا color exactly وہ ہے جس color سے میں اس کو ابھی لکھ رہا ہوں یہ gas جو ہے یہ اس color میں exist کرتی ہے nitrogen dioxide اور secondly اس کا جو order ہے اس کی جو smell ہے اگر اس gas کو آپ سنگو تو یہ بالکل آپ کو چوبنے والی یہ اوپر والی gases اگر آپ یاد کرو nitrous oxide آپ نے دیکھا تھا کہ it has a very sweet smell ٹھیک ہے اور یہ آپ کو کافی یہ laughing gas کے طور پر بھی use ہوتی ہے البتہ جو اس کا order ہے وہ sweet نہیں ہے بلکہ pungent ہے یہ آپ کو چوبتا ہے اگر اس gas کو آپ سنگو بالکل جیسے آپ نے chlorine کے بارے میں پڑھا کہ chlorine gases pungent in smell تو this is chlorine like اس کی جو smell ہے ثردی اس کی جو solubility ہے solubility اوپر بھی آپ نے ان دونوں کو دیکھا تھا کہ they were sparingly soluble یعنی کافی کم تا amount کے اندر but this is very much soluble in water آپ اس کو soluble کہتے ہو water کے اندر اور یہ hydrolyze ہونے لگ جاتے ہے جب آپ اس کو پانی کے اندر ڈالتے ہو اس سے جو next اس کی property ہے وہ بہت interesting ہے یہ جو gas ہے نا NO2 یہ equilibrium میں exist کرتی ہے ایک اور compound کے ساتھ جو کہ کہلاتا ہے N2O4 ٹھیک ہے this is nitrogen peroxide یا nitrogen dioxide and this is called dinitrogen کیونکہ دو دفعیس میں nitrogen ہے tetra oxide dinitrogen tetra oxide and nitrogen dioxide یہ کسی بھی temperature پہ equilibrium پہ exist کر رہے ہوتے ہیں technically اس بات کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی temperature کے اوپر اگر آپ یہ والی gas لو تو بیچ میں solution میں یہ والی gas بھی لازمی ہوتی ہے اور یہ automatically لیے ایک دوسرے کے اندر convert ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے N2O4 کا کیا structure ہوتا ہے NO2 کا structure آپ نے دیکھا نا بھی کہ ایک nitrogen ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دو oxygen سائیڈوں پہ attached ہوتے ہیں کچھ اس طریقے سے اب N2O4 کا structure کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک nitrogen کے ساتھ دو oxygen جوڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک اور nitrogen کے ساتھ بھی دو oxygen جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دونوں nitrogen آپس میں bonded ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھو اگر bonding کے point of view سے میں بات کروں تو اس nitrogen کا ایک electron دوسرا electron تیسرا electron تین electron تو اس کے bonding میں participate کر رہے ہیں ابھی بھی اس کے دو electrons باقی ہیں ایک اور ایک دو اسی طرح اس والے کے بھی ایک دو اور تین تو اس نے اس میں bonding میں participate کر رہے ہیں ابھی بھی دو اس کے باقی پڑے ہوئے ہیں total پانچ ہوتے ہیں اور ہر oxygen کا ایک ایک bonding میں participate کر رہے ہیں تو باقی پانچ ویسے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح اس کے بھی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 یہاں سے ایک میں ریموو کر دیتا ہوں یہ آپ کے پاس اوورال سٹرکچر ہے اب دیکھو چاروں اکسیجن جو ہیں وہ ان بیلنسد ہیں تو فرسٹ اف آل تو آپ یہ کرتے ہو کہ ان کے درمیان میں ایک ایک ایکٹرہ بانڈ بنا دیتے ہو یعنی ایک اور ایک دو بانڈ کر دیتے ہو اس والے اکسیجن کا اس نائٹروجن کے ساتھ تاکہ یہاں پہ اس اکسیجن کے پورے ہو جائیں بانڈ اسی طرح یہاں پہ بھی آپ دو بانڈ کر دیتے ہو تاکہ اکسیجن اور نائٹروجن کے پورے ہو جائیں اگر آپ اب دیکھو تو نائٹروجن کی جو ٹوٹل نمبر آف بانڈ ہیں وہ تین نہیں بلکہ چار ہو چکے ہیں اگر میں کسی ایک نائٹروجن کی بات کروں فر ایکزمپل اس نائٹروجن کے اوپر پانچ پہلے تھے اور چار بانڈ بنانے کے بعد نو الیکٹرونز ہو گئے ہیں سمیلرلی اس والے نائٹروجن کے پاس بھی نو الیکٹرونز ہو گئے ہیں اب بتاکہ میں اس والے نائٹروجن کی بات اکسیجن کی بات کروں تو اس اکسیجن کے اوپر پہلے چھے تھے اور ایک بانڈ بنانے کے بعد ساتھ ہو گئے ہیں تو اس کے پاس ایکسٹر ہے اور اس کے پاس کم ہے تو یہ اپنا کیا کرتا ہے کہ یہ والا جو الیکٹرون ہے نا یہ والا یہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے تو یہاں سے یہ ایک جو ایمپٹی پڑا ہوئے نا جو ابھی تک بانڈ نہیں ہوا وہ آکسیجن کو یہ بھیج دیتا ہے اب آکسیجن کے بھی پورے ہو گئے ہیں لیکن اس پہ ایک نیگٹیف چارج آگیا ہے نیٹروجن پہ پلس ون چارج آگیا ہے سمیلیلی یہاں سے یہ والا نیٹروجن اپنا ایک الیکٹرون جو ہے یہ بھیج دیتا ہے اس آکسیجن کو اس پہ مائنس ون چارج آتا ہے یہاں سے یہ والا الیکٹرون ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے ایک الیکٹرون یہ اوورال اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اب اگر آپ کاؤنٹ کرو ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون سب کے اوکٹیٹس جو ہیں اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان دونوں کے آٹھ ہٹ الیکٹرونز ہیں ان کے بھی آٹھ ہٹ پورے ہوئے ہیں جن کے سنگل پونٹز ہیں ان کے بھی آٹھ ہٹ پورے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے نائٹروجن سے الیکٹرونز لے لی ہیں یہ سٹرکچر ہے دائن نائٹروجن ٹیٹر آکسائٹ کا دائن نائٹروجن ٹیٹر آکسائٹ کی مزید کیا پروپرٹیز ہیں کہ یہ ایک کلرلیس گیس ہوتی ہے کلرلیس کمپاونڈ ہے جو کہ رون ٹیمپریچر پہ ایک لیکوڈ کی فارم میں ایکزیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ ہے ان دونوں کا وہ ایک ہی ہے نائٹروجن ڈائوکسائٹ کا بھی اور نائٹروجن ٹیٹر آکسائٹ کا بھی یہ ملٹ ہوتے ہیں مائنس 11 ڈگریز سیلسیس پہ اور بوائل ہوتے ہیں 21 ڈگریز سیلسیس پہ اس کا مطلب ہے اگر آپ 15 ڈگریز سیلسیس رون ٹیمپریچر کی بات کرو تو یہ ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ کے درمیان کا ٹیمپریچر ہے یعنی یہ لیکوڈ کی فارم میں ایکزیسٹ کرتے ہیں اگر آپ 21 سے اوپر ٹیمپریچر کر دوگے تو یہ گیس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ مائنس 11 سے نیچے ٹیمپریچر کر دوگے تو یہ سولیڈیفائے ہو جائیں گے اور ایک اور آپ کو ایک انفرمیشن دوں کہ جتنا آپ ٹیمپریچر کم کرتے ہو ٹیمپریچر کم کرنے سے N2O4 گیس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر زیادہ کرنے سے NO2 gas کی concentration زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی N2404 at low temperatures dominant ہوتی ہے اور NO2 at high temperatures dominant ہوتی ہے high temperatures کے اوپر اس پورے کی میں آپ کو ایک demonstration دیتا ہوں اس figure کے اندر آپ مختلف temperatures جو ہیں ان کے اوپر variation دیکھ سکتے ہو یہ different temperatures کے اوپر NO2 gas کو لیا گیا ہے NO2 compound کو لیا گیا nitrogen dioxide کو اب آپ دیکھو کہ جب آپ بہت ہی low temperature پہ ہو یہ جو first picture ہے this is at minus 196 degrees celsius اور آپ دیکھو اس کے اندر آپ کو ایک solid mass نظر آ رہا ہے اور یہ جو solid ہے اس کا color اگر آپ اور کرو تو یہ کس color کا ہے white color کا اس کا مطلب ہوا کہ یہ NO2 جو ہے وہ سارا کا سارا N2O4 میں convert ہو چکا ہو ہے because at low temperatures N2O4 is more dominant اور N2O4 کا color میں نے آپ کو بتایا تھا it is white یا colorless it is colorless یا آپ اس کو white bowl دو یا آپ کو بالکل white form میں نظر آ رہا ہے اگر آپ temperature raise کرو یہ جو second figure ہے یہ آپ کا zero degrees celsius کے اوپر ہے zero degrees celsius کے اوپر اگر آپ boiling point کے point of view سے دیکھو تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ minus 11 سے اوپر یہ liquefy ہو جاتا ہے یعنی melting point جو ہے it is minus 11 so minus 11 سے نیچے تو یہ solid تھا minus 11 سے اوپر یہ melt ہو چکا ہے اب تو اب یہ second کے اندر آپ دیکھو اس لئے آپ کو یہ liquid نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس liquid کا color آپ دیکھو یہ آپ کو yellowish نظر آ رہا ہے and this is a common property brownish یا yellowish آپ کو color نظر آتا ہے جس طرح بھی میں نے use کیا color اس color آپ کو نظر آتا ہے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ pure جو NO2 ہے اس کا color ہے dark brown یا red brown reddish brown یعنی یہ والا color جس سے میں نے بھی highlight کی ہے اور reddish brown color کو جب آپ colorless solution یا white solution کے اندر mix کرتے ہو تو وہ white جو ہے اس کے color کو تھوڑا light کر دیتا ہے اور NO2 کا جو overall color بنتا ہے یہ جو solution ہے actually یہ NO2 plus N2O4 کا solution ہے تو اس کے اندر کچھ N2O4 کا color ہوگا یعنی colorless اور کچھ یہ dark color ہوگا تو دونوں مل کے ایک orange سا color بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جون جون آپ temperature زیادہ کرتے جاؤ یہ جو next figure ہے یہ 0 degree Celsius آپ نے temperature raise کر کے 23 degree Celsius کر دی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ جو boiling point تھا that was 21 degree Celsius تو اب جو ہے وہ boil ہونا شروع ہو گیا اب یہ boiling کے بعد gaseous state کے اندر یہ tube کے اندر اس کو contain کیا گیا اس لئے آپ کو liquid form میں نظر آ رہا ہے یہ actually gas اوپر ساری بن گیوی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھو color جو ہے وہ مزید dark ہوتا جا رہا ہے یہ اس کے اندر کام کی بات ہے color dark کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ آپ move کرتے جا رہے ہو high temperature پہ اور high temperature پہ NO2 زیادہ بننا produce ہونا شروع ہو گئی ہے اور N2O4 آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا یعنی وہ جو میں نے آپ کو equilibrium بتایا تھا نا N2O4 کا اس کو میں N2O4 کا equilibrium exist کرتا ہے NO2 کے ساتھ تو یہ equilibrium جو ہے یہ سارا کا سارا right side پہ shift ہونا شروع ہو گیا at high temperature at high temperature کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا temperature NO2 کی طرف equilibrium shift ہونا شروع ہو جاتا ہے NO2 بہت زیادہ produce ہونا شروع ہو گیا اور N2O4 بہت ہی کم اور یہ جو fourth آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 35 degrees Celsius کے اوپر ہے اور fifth والا آپ دیکھو this is at 50 degrees Celsius at 50 you can see کہ یہ کلر پیورلی آپ کا ڈارک یا ریڈش براؤن بن گئے یعنی اب سارا کا سارا NO2 exist کر رہا ہے ایک طرح سے concentration N2O4 کی بلکل ہی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر بہت ہی کم temperature minus 196 کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ NO2 تھا ہی نہیں اور سارا کا سارا N2O4 تھا so this is the interesting thing about the equilibrium between NO2 and dianitrogen tetraoxide N2O4 اچھا ایک چیز تو آپ نے دیکھی کہ N2O4 جو ہے اگر یہ آپ کو میں دے دوں بہت ہی کام temperature کے اوپر اگر آپ اس کو heat کرو گے تو کیا ہوگا heat کرو آپ تو یہ سارا NO2 میں convert ہونا شروع ہو جگہ ابھی اوپر آپ نے یہ چیز پڑھی ہے کہ آپ اس کو اگر 50 ڈگریز یا 100 ڈگریز تک لے جاؤ تو آہستہ آہستہ یہ NO2 کے اندر convert ہونا شروع ہو جائے گا یہ میں assume کر لیتا ہوں یا آپ نے 50 ڈگریز Celsius تک heat کیا تو یہ almost سارا کا سارا NO2 میں convert ہو گیا اب آپ کیا کرو کہ NO2 جو ہے اس کو آپ heat کرو بہت زیادہ temperature کے اوپر اس کو آپ heat کر دو almost 140 ڈگریز Celsius تک تو اور یہ N2O4 2 NO2 پروڈیوز کریں گے اور 2 NO2 جو ہیں یہ 140 ڈگریز Celsius کے اوپر کیا کریں گے کہ سارا کا سارا convert ہونا شروع ہو جائے گا NO اور O2 کے اندر یہ بیسی کے لئے آپ reaction already پڑ چکے ہو nitrogen dioxide جو ہے decompose ہو جاتا ہے nitric oxide اور oxygen کے اندر اور یہ جو decomposition ہے یہ start ہوتی 140 ڈگریز Celsius پہ اور یہ decomposition ختم ہو جاتی ہے 620 ڈگریز Celsius پہ یعنی جب آپ 620 پہ پہنچ ہو گئے نا تو سارا کا NO2 NO اور O2 کے اندر convert ہو چکا ہوگا اب آپ نے ایک اور reaction بھی already پڑھا تھا NO جو ہے اگر اس کو heat کیا کرتے ہو to get oxygen تو basically starting from N2 O4 اگر آپ آہستہ آہستہ temperature ریس کرتے جاؤ all the way through nitrogen dioxide and then through nitric oxide and finally you get oxygen ٹھیک ہے and you will get two molecules of oxygen so basically this N2 O4 N2 O4 ویسے تو ایک gas کی فرم میں ہوتا ہے N2 O4 کو اگر آپ liquefy کر دو تو یہ fuel کے طور پہ استعمال ہوتا ہے sorry fuel کا oxidizer کے طور پہ use ہوتا ہے اور جتنی rockets آج کل fly کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس fuel کے اوپر بہت زیادہ depend کریں N2 O4 یعنی ایک طرح سے دنیا کی جو سب سے کی جو ہیں ان میں سے ایک ہے یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو آج جو ہمارے space میں almost there are thousands of satellites جو کہ پتہ نہیں thousands of rockets space crafts کے طرح بھیجی گئی ہیں وہ تمام کی تمام اس oxidizer پہ بیسٹ سپلائے کرتا ہے کسی بھی فیول کو جو بھی آپ فیول ساتھ لے کے جاتے اس کے فیول ٹینک کے اندر اب ہم اس کیمیکل پر آجاتے ہیں اس کے جو کیمیکل ریاکشن ہیں کیمیکل ریاکشن کیمیکل ریاکشن جو ہیں they are pretty simple ہم اس کی جو سٹارٹ کے کچھ ریاکشن وہ بھی دیکھ لیتے ہیں باقی اس سے نیکس لیکچر میں دیکھ لیں گے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ جو ہے اگر آپ اس کو ہیٹ کرو تو ابھی تھوڑے دی پہلے میں نے بتایا تھا کہ نائٹرک آکسائیڈ اور آکسیجن کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس آپ کو تو آپ اس کو پھر کمبشن کے لیے یوز کر سکتے ہو اس پراپٹی کو ہم اس سے نیکس لیکچر کے اندر یہی سے بات آگے کنٹینیو کریں گے